ماں پہو تو اکرام کرو ماں چانڈ مارے ہونا کہا ماں جی لطف نہیں ہے جتی مار چکو ماں جتیاں نہیں مار دیا ماں صرف پہو اے ویخ دن کہ اے اسی انہوں اتنا پڑے آیا یار جدو ساڑھی باری آئی اے بدلتے نہیں ہے نہ انہوں تو اڑے پیسے دی لوڑے نہ تو اڑی کسے شاہ دی انہوں لوڑے صرف وہ اپنے اولاد کوڑو وفاداری مانگ دیں محبت مانگ دیں اور شفقت مانگ دیں اور رب نے بھی قرآن چاہی فرما وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ فرما آؤ میرے محبوب دے غلاموں ماں پہو دے سامنے شفقت محبت الفت دے بازو بچھا دے دلوں بچھاؤ اینج نہیں کرنا کیجئے میں ملازم اپنے افسر دہ اترام کردہ نہ نہ دلوں اپنے ماں باپ دے سامنے جھک جاؤ تا پھر جدوں آجو نہ دی واری آئی تا تُس ہی کی کرنا ہے بابے دا دماغ خراب ہو گیا ماں دی اکل چلی گئی ماں بڑی ڈاڑی میری زنانی نہ لڑنے ہی نا نا وَقُرْ رَبِّرْ حَمْ هُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ صَغِيرًا یا اللہ جدو میں ہاتھ اچ پشاب چکے تے ٹور پاؤن دا سی تے میری ماں خاص لیندی سی تے میری ماں نو کدھی میرے پشاب کوڑو بدبو نائی آج لوگ ماما کوڑو بدبو آندھی لوگ نکرانیاں رکھی ہوں دی آن آجو نکرانی میں دوائی دے دی ہے میں کہا دے دی نے پترہ تو آپو مہا دی خدمت کر تو پھر کل کی توقع رکھ دا تیرے پتر تیرے نا میرے والے صاحب میں نے جی انگلہ سنان دے رہا دے سان تاکہ علم ایک بڑا خمار ہوندہ میں نے کہا دے سان آفزا میں کہا جی کرنا گے ایک بابا پڑھا ہویا انہاں دے گھر دی دیوار ہوتے کہاں آ بیٹھے وہ آپ نے پتر کو پترہ کہنے پترہ دیوار ہوتے کی بیٹھے وہ کہنے آبا جی کہاں تھوڑی دیر بعد پھر پوچھتا ہے بابا پترہ کی بیٹھے انہاں کہا آبا جی کہاں وہ پھر پوچھتا ہے آبا جی یہ کی بیٹھے وہ پترہ کی بیٹھے کہنے لگا آبا جی تو انہوں سمجھ نہیں آنے دی دس ہے جی کہاں وے تو کہنے دنوں بابا رو پیا وہ کہنے لگا پترہ تو نکا جیسی میں تنوں موٹے تے چکے لیا گیا بار انجام انہوں نے کام بیٹھے سی تو میرے کو سو باری پوچھے میں سو باری جواب دیتا تو یہاں تیسری باری تھک گیا انجل لوگ آج کل ماں باپ نال کر تو میرے والد صاحب کہنے دنے ایک بندہ اپنے پیونو چلیا پہاڑو تو دھکا دین انہیں کہا کدھر لے جا رہے ہیں انہیں کہا باجی تسی گاریچ آرام نہیں کرنے دیں میں تو انہوں اج پہاڑو تو دھکا دینے کہنے دنوں بابا کہنے لگا پترہ کیڑے پہاڑ تو انہیں کہا فلانے تو انہیں کہا نا 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 فلانے تو نہ دیں فلانے تو دیں انہیں کہا کیوں انہیں کہا میں اپنے پیونو اٹھو دھکا دیتا ہوں میرے آقا نے فرمایا صحیح حدیثہ میں موجود ہے فرمایا ہر گناہ دی سزا اللہ مؤخر کر دے گا دنیا تے نہیں دے گا دے گا انہوں موت نہیں آنے نا جی لوگ آبنی ماما انہوں کہیں دیں بھونگتی ہیں پہ انہوں پتر نہیں کی کی بکواس کر رہے ہیں لوگ جن جڑے جڑے ماما باپ میں تا نہیں سوچ سکتا تو آڈو جو کو گستاق بیٹھیا جے ہو جب مرضی ہوئے ماما باپ جتیاں میرے ایس حالتی چی میری صفیت داڑی سی میری والدہ ایتے لاہور آئے تے انہوں میں غصے ہو کے کہہ دے گا میں تُو جان دا ہے چاند میں مارو میں کہے جی چاند دا مزہ نہیں آنا جتی مارو ماما جتیاں نہیں مارتی آس پہ کر لے کہ میں تنہوں جتی تا نہیں مارنی آجی تو میں نو میں نماز لیٹ کر دے میں تے کہنے لگے اے نماز نہیں ہے پڑی اور میں کہا جی پڑھنا میں پڑھے آنکہ تُس ہی پڑھے ہو کہنے لگے میں پڑھی ہو ہی تنہا لیکن نمازہ میں ویڑے نہیں ہونی ہے اے تُو مولوی تنہوں بڑھایا اے تنہوں مولوی بڑھایا کسے لیکن میں انہوں اٹھ کے کہا جی میری دنیا نعرے لاندی حادم حسین غزوی زندہ باد استاد علماء تے میری ماں میں نے یہ کی کر رہی میں کہا اے کائنات اقبال تی ماں مری نا تے اقبال رویا اقبال کرنے لگا ساری دنیا میں نے کلندر الہوری تے قوے گی مصور پاکستان شاعر مشرق تے قوے گی لیکن بالی اوڑ میں نے کسے نہیں کرنا بالی میں نے کائنات دی دنیا ہو تو چلی گئی اوہ میری ماں اسی صرف کائنات اپنے ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دے کوڑو بدوامہ لے کے لاکھ کوئی پیران کوڑو تفیز لوے اوہ جی حضرت جی بڑے علات خرابان میں آقا ماں پہ اوڑی خدمت کرو اے میرے آقا نے فرمایا اتا ایک وقت آئے گا اتا رجلن امراتہو وعقہ امہو لوگ اپنی زنانیہ دی اطاعت کرنگے ماں باپ دی نافرمانی کرو وعدنا صدیقہ وعقصہ اباہو لوگ یارنو قریب کرنگے ماں پہ انو دور کر دینگے کہنگے ابا جی آپ بیٹھو ادھر میرے دوست بیٹھے آپ ادھر کمرے میں بیٹھے یعنی خلل پا دیتا بابے نے پینٹ پایا ہوئے دو دوست آئے بڑا بابا تہبان بدے ہوئے آگیا پہ پتر دے کمرے کہنگے ابا جی دوسری ادھر بیٹھو میرے یار بیٹھے آج بابا اس قابل بھی نہ رہا کہ تیرے کمرے جا کے تیرے یارنو بیٹھ جائے کیونکہ تیری تو حیل ہو گئی بابے تہبان بدے ہوئے تو پینٹ پائی واپس آؤ حضور دے دین دی طرف واپس آخری ماں باپ ماں دے نافرمانا لوگ ماں نافرمانا ایک صحابی نے حضرت بریلوی لکھیا ایک صحابی حضور دی بارگاہ بے چاہے عرض کی تی حضور میں اپنی ماں نو موڑے تے چاہ کے حج کرایا میں اے جے تتے علاقے چو آیا بھائی گوشت بھی سٹے جاندہ تے او بھی بھج جاندہ میں اس نو موڑے تے چاہ کے حج کرایا سارے ارکان میں موڑے تے چاہ کہ کرایا تے میں ماں دا حق ادا کر دیتا حالہ حضرت بریلوی جڑی حدیث نکل کی تھی حضور نے فرمایا تُو کیا بات کر رہا ہے تُو جب ماں کے پیٹ میں تھا نا تو جو تُو نے ایک سانس لیا تھا شاید اس کا بھی حق ادا ہوا ہے کیوں جی بس ماں باب دینا فرمانی نہیں کرنی جو مرضی ہو کرنے گھروں کاٹ دیں کی کہا ہے کہ جی پترہ کھوڑوں کاٹ دیں گاجت ہو مرضی کاٹ دیں بابا تیرے یہ سارے کہاں دیں نہیں نہیں یہ تے میں کمایا ایک صحابی آئے نارز کی تھی حضور اے میرا پیو میرا کھوڑو مال مگدہ نے فرما آنتا وہ مالو گلے ابھی تو مال لیں اگر اللہ کرنا تم ہی تھے تیرا مال سب کچھ تیرے پیوڑا تیرا کچھ بھی کوئی